امام مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے عورتوں کو نصیحت کی ہے کہ میاں صاحب کو جب غصہ آئے اور وہ اولفل بک رہے ہوں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو جب اس کا غصہ تھنڈا ہوگا اس کو خود بخود ندامت ہوگی آج کل یہ چیزیں اسکولوں میں بھی نہیں بتائی جاتی ہیں یونیویسی میں بھی نہیں بتائی جاتی ہیں یہ تو مذہب نے بتائی ہیں نا یہ چیزیں بزرگ لوگ کہہ کر گئے ہیں تو کوئی تو بجا ہوگی ہوتا کیا ہے کہ مرد کو جب غصہ آیا ہوا ہے اس نے کچھ سنائی تو بیگم صاحبہ بھی آگے سے عید کا جواب پتھر سے تو پھر اس مرد اس کو مردانگی کی خلاف سمجھتا ہے اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے عورت تھوڑی دیر کے لیے مردوں کی طبیعت میں اللہ نے غصہ رکھا ہے اس کی پر ایک میرا بیان ہو چکا ہے کیوں رکھا ہے یہ پہروٹی ہوتے ہیں تھوڑے سے مرد جو ہے نا وہ تھوڑا سا بداخلاق ہوتا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو شیر شیر ہے نا جنگل کا بھئی جنگل کا شیر دھاڑ دھوڑ تو کرتا رہے گا نا وہ تب ہی تو شیر ہے تو مرد کی فطرت میں بھی اللہ نے چونکہ سربراہ بنایا ہے اور جو بھی سربراہ ہوگا جو حاکم ہوگا اس کی طبیعت میں خود بخود سختی ہوگی کیونکہ سختی کے بغیر آپ حکومت کر نہیں سکتے دیکھو فوج کے پاس کنٹرول ہوتا ہے نا تو فوجی جتنا بڑا آفیسر ہوگا نا فوج کا اتنا غصے کا تیز ہوگا یہ تو ہم نے دیکھا ہے میں نے کچھ وقت پاکستان نیوی کے ایک ادارے میں گزارا ہے تو جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر آتا تھا نا سروے کرنے کے لیے تو سب کامپنا شروع کر دیتے تھے سر پتا نہیں کیا کریں گے وہ آنے کے بعد پتا ہے کیا کرتے تھے کوئی بھی آرہا ہے لیفٹرین کمانڈر سے اوپر کے جو بھی لوگ تھے نا بہت عجیب ہوتے وہ کیا کرتا تھا آ کے انہوں نے جو کمیشن آفیسر تھے جو اپر لیول کے وہ جب آ کے ہوتل پہ چیک کرتے نا کہ کب ٹوٹا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں کرتے آرمی کے آفیسر کہ اس کو جھوڑ لینا وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ٹوٹا با کب آرمی کے ہوتل میں کیوں ہیں وہ اٹھا کے دیوار پہ مارے گا توڑ دے گا اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کسی بھی آرمی کے آفیسر سے پوچھ لیں کہ ان کے اٹیٹیوٹ یہی ہوتے ہیں آرمی کے جتنے بڑے بڑے آفیسر ہیں نا اور یہ آرمی انگریزوں نے اس کو وہ بنایا ہے بڑے سورس اصل میں تو برطانیہ کی آرمی تھی نا تو انگریز ہے بڑا ہوشیار اس نے برطانیہ میں جب آرمی بنائی تو اس نے یہ اصول اور ذابطیں بنائے کہ جتنا بڑا آفیسر ہوگا وہ اتنا ہی پخروٹی ہوگا کیونکہ جتنا غصے کا تیز ہوگا ماں تحت میں کنٹرول اتنا ہی اس کا زیادہ ہوگا لوگ دریں گے کیونکہ جنگ میں روب کی ضرورت ہے ورنہ اب کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر سروے کے لیے آئے گا سارے ہوتل والے کاپنا شروع یار یہ ٹوٹے ووٹے کپ چھپا دو نینے کپ خرید کے نا اچھا اس کو کیونکہ روب ہے تو کام ہو رہے نا جنگ میں یہ روب کام آتا ہے اب جنگ میں اگر آرمی کو آفیسر فوجی سے کہے یار تم یہ فائر کرو وہ کہہ رہا ہے ابھی میں ادھر کھجا رہا ہوں چاہے تو پینے تو یار کہہ رہا ہے میں تیرے کو کہہ رہا ہوں بھائی تو فائر کر سر کیا فائر فائر لگا کے رکھیے کر لیں گے نا یار ایسے چلے گا حساب اتنی دیر میں وہاں سے بھما جائے گا تو گورہ بڑا ہوشی آ رہے ہیں اس نے جو آرمی بنائی اس کے اصول بڑے زبردست بنایا اور یہی اصول شریعت میں بھی ہیں کہ بھئی امیر کے سننی ہیں اس میں نو کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے گھر میدان جنگ نہیں ہوتا لیکن میدان جنگ بھی بن جاتا ہے وہ تو اس لئے اللہ نے مرد کو چونکے گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اس کی فطرت میں غصہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا بدخلاق بنا دیا ہے اس کو تھوڑا سا اڑی اڑی کرے گا وہ کرنی نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اختیار کرنے چاہیے لیکن میں یہ خواتین کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ میاؤں کی جو تھوڑی بہت بدخلاقی ہوتی ہے نا اس کو اس کی فطرت کا حصہ سمجھو فطرت کا حصہ سمجھو بھئی اللہ نے اس کو شیر بلایا ہے تو کبھی نہ کبھی شیر کی طرح یہ گرجے گا تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنا گھر بسانے کے لیے اور شوہر کے احسانات کو سامنے رکھ کر کے اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں کتنے زیادہ احسانات ہیں شمار نہیں کر سکتی عورت ان احسانات کو تو ان احسانات کی روشنی میں مجھے چاہیے کہ میں تھوڑی دیر کیا کر جاؤں چپ کر جاؤں ایک مشہور واقعہ ہے نا ایک عورت گئی ایک روحانی علاج والے کے پاس وہ واقعی اچھے آدمی تھے جو کہ ہوتے نہیں ہیں عام طور پر تو وہ ٹرک سے علاج کرتے تھے لوگوں کا تو وہ خاتون گئی کہنے لگیں کہ میرے گھر میں ہر وقت جہانم بنایا ہے لڑائی جھگڑے کسی نے پندش کر دی ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے اصل میں اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں ہوتا جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں پڑاوسن نے کر دی جٹھانی نے کر دی فلانی نے کر دی یہ ہوتا ہے تو وہ گئی جا کے کہنے لگی کہ میرے گھر میں نہ میرے میاں سے لڑائیاں بہت ہوتی ہیں اس نے کہا ٹھیک ایک تعویز دیتا ہوں جب بھی آپ کے شوہر کو غصہ لڑنا شروع کریں یہ تعویز موں میں رکھے اس کو دانتوں کے ترمیان میں دبا دیں ایسے ضرور سے دبا دیں تعویز اور آدھے گھنٹے تک دبائیں رکھیں دیکھو کیا سے اثر ہو بھئی وہ ایسا ہی ہوا جب شوہر غصہ ہے اس نے اولفل بکنا شروع کی اور بکتے بھی عجیب عجیب ہیں بھائی کیا کیا بکتے ہیں بھی چھوڑو باز اب ہمیں بھی بکنا پڑ جاتا ہے تو وہ اب وہ خاتون نے کیا کیا وہ تعویز اپنے دانتوں کے بیچ میں دبالی وہ بیچاری سمجھ رہی ہے کہ تعویز کا اثر ہو رہا ہے ظاہر ہے اتنی دیر کیا رہنا پڑا اس کو خاموش تھوڑی دیر میں مرج نے جب اپنی بڑاس نکالی تو تھوڑی دیر میں اس کو غصہ تیار کوئی زیادہ ہی ہو گئی ٹھیک ہے نا اور کتنی اچھی ہے کہ آگے سے بولنی رہی تو وہ پھر آدمی کی فطرت ہے عورت اگر تھوڑا برداشت کر لے تو وہ باہر جا کے گھٹکہ کھانے کے لیے نکل جاتا ہے کیا تھوڑا فریش ہوگے آتا ہوں غصے میں لڑا ہی نہ ہو جائے اور جب باہر جائے گا گھٹکہ کھانے کے لیے تو خیال آگے گھٹکہ واپسی بے بیگم کے لیے بھی لیتا ہوں جب غصہ تھنڈا ہوتا ہے نا تو انسان کی بالکل عجیب کیفیت ہو جاتی غصے کے وقت تو پاگل ہوتا ہے اور غصہ جب تھنڈا ہوتا ہے تو بالکل الگ کیفیت تو اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس شوہر کے غصے کو کیا کرے تھنڈا کرے غصہ تھنڈا ہو گئے پھر یہ خود اس کو ندامت ہوگی تو جائے گا اپنے لیے بھی گھٹکہ لے کر آئے گا اور آپ کے لیے بھی گھٹکہ لے کر آئے گا تو اب کیا ہے اس عورت نے تعویز دانتوں کے درمیان میں دبایا اتنی دیر خاموش رہی نیا صاحب نے اول فول بک دی اس کے بعد چپ ہو گئے کہا ہے یہ تو بڑی اچھی بیوی ہے کچھ بولتی نہیں ہے اور میں نے تو زیادہ ہی بول دی جب غصہ تھنڈا ہوا بیگم کو منانے بیٹھ گیا شریف آدمی یہ کام کرتا ہے یہ ساری باتیں ان کی ہو دیں تمیز دور دیں جو طرح انسان ہو جو انسان ہی نہیں ہے وہ تو پھر اس کے لیے تو کوئی حکام ہی نہیں ہے تو پھر وہ منانے بیٹھ گیا بیگم نے کہا یار تعویز بڑا خاندان ہی دیا ہے تو یہ بڑا بہترین تعویز ہے کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے میں میری کیا اوقات ہے بھائی جو میں نصیت کروں ایسی باتیں کروں حکیم الامہ مولانا شیفتان بی رحمہ اللہ تعالی ان کو حکیم اس لیے تو کہا جاتا تھا حکمت سے بری باتیں ہیں ان کی انہیں بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مرد کو جب غصہ آ رہا ہو عورت کو چاہیے وہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے اور ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے فرمایا عورت کبھی شہر کو دھمکیاں نہ دے کبھی بھی شہر کو دھمکیاں نہ دے اس سے معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے خواتین مرد کی فطرت نہیں سمجھتی جب عورت شہر کو دھمکی دیتی ہے میں یہ کروا دوں گی یہ کروا دوں گی تو مرد کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اب اگر میں نے نرم لہجہ اختیار کیا تو یہ سمجھے گی کہ میں اس کی دھمکیوں سے در گیا ہوں کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم طلاق دے کے دیکھو تو میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم خاموش ہو جاؤ ورنہ میں دیکھتی ہوں میں کیا کرتی ہوں تو حکیم العمہ نے لکھا ہے خواتین کو سمجھانے کے لیے کہ جس ذات کو اللہ نے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو میدان جنگ میں مرد کو اللہ نے اتنی بہادری دی ہے کہ وہ توپوں میں توپوں کے سائے میں بموں کے سائے میں مزائلوں کے سائے میں لڑتا ہے میدان جنگ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ تلواروں سے لڑا کرتے تھے تیروں سے لڑا کرتے تھے اور اب کس سے لڑتے ہیں توپوں سے لڑتے ہیں آج بھی دنیا کی جتنی بڑی بڑی آرمیز ہیں مردوں کو زیادہ رکھتی ہیں خواتین کو رکھتی بھی ہے نا تو وہ بہت ہی محدود پہ مانے پر اور وہ خواتین بھی معاشرے سے بلکل ایک الگ تھلگ ہی ہوتی ہیں اور ان کو بھی ایسے فرنٹ پہ اس طرح سے اہم کوائنٹس پہ نہیں بھیجا جاتا فرمائیں کہ جس کو اللہ نے میدان جنگ میں توپوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو وہ ڈرے گا تمہاری دھمکیوں سے اس کو اگر ان کی دھمکیاں صحیح بھی لگیں گی نا تو وہ اس وقت اس کے کیا آئے گا کہ یار یہ میری عورت ہو کر میری بیوی ہو کر ایک عورت ذات ہو کر مجھے کیا اٹھ کر رہی ہے دھمکیاں وہ صحیح دھمکیاں بھی ہوں گی تو وہ ایسے موقع پر اس میں ایک غیرت جاگ جائے گی اور وہ وہ کچھ کر لے گا جس پر بعد میں خود اس کو ندامت ہوگی کہ یہ میں نے غلط کیا ہے